ہم جب ماضی کو ری وزٹ کرتے رہتے ہیں وہ دماغ کے اندر ری وزٹ کر رہتے ہیں وہ یادیں ہیں یہ جو لا شعور ہے یا تہتو شعور ہے یا جو سب کانشنس مائنڈ ہے یہ ٹیپ ریکارڈر ہے اس میں سب کچھ ٹیپ ہوتا جا رہا ہے ہارڈ ڈسک میں ٹیپ ہو رہا ہے آپ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ پلی بیک شروع کر دیتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیم چیزیں بار بار پلی بیک نہ ہو تو آپ اس کے اوپر کیسٹ ہوا کرتی تھی ابھی بھی آپ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے ایریز کر کے اس پر نئی چیز لکھتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا آپ کو وہی آواز آئے گی تو ہم خود اپنے ماضی میں جو کہ اصل میں کہیں غائب ہو چکا ہے ٹائم میں ہم خود وہاں پہ ذہن کے ذریعے پہنچتے ہیں اور اس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کو جب ہم وہاں پہ اس تک رسائیہ حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں تو وہ ساری یادیں ترو تازہ ہو کے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں اور وہ کیفیات ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں ہم ان کیفیات میں چلے جاتے ہیں حالکہ وہ منظر اب ہمیشہ کے لیے کہیں کھو چکا ہے تو ذہن سے ہم اگر اس طرح سے کر سکتے ہیں تو کیا ہم اس کی جگہ پر کوئی نیا منظر نامہ کوئی نئی کہانی جیسے کوئی ڈائریکٹر چاہے تو وہ سٹوری میں ہیرو ہیروین کو ملا دے یا ہیرو کی موت کرا دے یا ایک نیا ہیرو لے آئے یا ایک نئی ہیروین لے آئے یعنی وہ اپنی مرضی سے بدل سکتا ہے ہم بھی ری رائٹ کر سکتے ہیں پروگرام مگر اس کے لیے وہاں تک رسائی حاصل کرنے پڑے گی اور رسائی حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں یہ بتانے سے پہلے رسائی حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں ایک ہمارے جینز ہیں جو ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمارے پرکھوں کی طرف سے نسل در نسل ہمارے اندر چل رہے ہیں یہ بھی ایک پروگرامنگ ہے یعنی کہ ایک بچی جس کی موت واقعہ ہو گئی اس کو دوسری بچی کا دل لگا دیا گیا یعنی ایک بچی کا دل کام کرنا چھوڑ گیا اور ایک بچی جس کی موت ہو گئی اس کا دل ٹرانس پلانٹ کر دیا گیا سائنس سے سرجری سے یہ ممکن ہے مگر جس بچی کو دل لگا اور جو بچی مر گئی جس بچی کو دل لگا اس کو بار بار ایسی فلیش بیکس ہوتے تھے یادیں آتی تھیں کہ کوئی اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ گوگل کیجئے گا اس واقعے کو جو میں آپ سے کر رہا ہوں بیان سمجھ نہ آئے کہ اس بچی میں پہلے یہ چیز نہیں تھی اب کیوں ہونے لگی ہے تحقیق کی پتہ کیا تو وہ بچی کہنے لگی کہ مجھے یوں یوں اس جگہ پہ ایسا ایک محول ہے ایک جگہ ہے وہ نظر آتا اور ایک شخص ہے جو وہ قتل مجھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پولیس نے اور ڈاکٹرز کی ٹیم نے آپ اس میں پتہ کیا تو جو بچی جس کا دل اس کو لگا تھا اس کی موت واقعہ ہوئی تھی اس کو قتل کیا گیا تھا جب وہ قتل کیا گیا تھا تو اس کے دل میں میموریز وہ نقش ہو گئی دماغ کی بات نہیں کر رہا ہوں دل میں نقش ہو گئی کیونکہ دل ہی تو منتقل ہوا تھا دماغ تو منتقل نہیں ہوا تھا آپ گوگل کر لیجے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں تو اسی لئے میں آپ کو یہ ساری باتوں کا ساتھ ساتھ کنیکٹ دے رہا ہوں تو جب انہوں نے پوچھا کہ بچے قاتل کہاں پہ تھا کس جگہ پہ تھا کیسا تھا تو انہوں نے وہ قاتل پکڑ لیا وہ بچی مر چکی تھی جس کو اس نے قتل کیا تھا خوج نہیں مل رہا تھا جس بچی کو دل لگایا نیا اس پچی کا اس کے بتانے پہ اس کی یاد داشت سے دل اور دماغ کے کنیکشن سے کیونکہ وہ گفتگو باتیں بتانا تو دماغ سے ہی کر رہی تھی تو وہ جو تحت شعور ہے اس کا تعلق جو ویگس نرو ہے جو کہ دل کی دھڑکن کو کم کر دیتی ہے یا جو نیورو ٹرانس میٹرز ہیں تو یہ جڑا ہوا ہے نا دماغ اور اس کا ایک ان کے اندر ایک جوڑ ہے نیورولوجیکل اور انڈوکرنالوجیکل یعنی کیمیا سے بھی اور نروز سے بھی اور خون بھی وہی چل رہا ہے جو برین کو بھی جا رہا ہے اور ادھر بھی جا رہا ہے وہی جیسے ماں سے بچے کو خون جاتا تھا تو اثر ہوتا تھا نا تو یہی خون جب روانی اور گردش کرتا ہے تو یہ سارے جسم کو متاثر کرتا ہے تو جینز ہیں تو جینز کی بھی میمری ہوتی ہے جو پرخوں کے ساتھ گزری وہ آپ کے اندر جینز میں موجود ہیں اگر ٹرانس پلانٹ کرنے سے ایک میمری آتی ہے تو جو جینز آپ کے پرخوں سے آ رہے ہیں آپ کے ہر خلیے کے اندر موجود ہیں ان کے اندر بھی تو پوری کہانی موجود ہے ڈی این اے میں تو اب آپ کہیں گے کہ ہم تو ہارڈ وائڈ ہیں ہم اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تو میں نے تو کہا کہ تبدیل ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے تحت شعور تک پہنچ جائیں تو یہ تبدیل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گرد و پیش کا محول جو ہے انوائرنمنٹ ہے وہ ہمارے جینز کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے ہماری جنیٹک جو میمری ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے اگر جینز جو ہیں وہ کمزور ہوئے ہوئے ہیں آپ ایکسسائز نہیں کرتے ہیں آپ ہر وقت ٹینس رہتے ہیں تو آپ کے جینز جو ہیں وہ کچھ بند ہو جائیں گے آپ کی قوت مدافعت ایمیونٹی لو جائے گی اگر آپ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں سوتے سہی ہیں کھاتے سہی ہیں آپ اچھے طرح سے لوگوں کے ساتھ میل ملاب کرتے ہیں آپ شکر گزاری میں رہتے ہیں آپ خوش ہیں تو آپ کے جینز جو ہیں جو خرابی پیدا کرتے ہیں کینسر جینز ہیں یا جو دوسرے جینز ہیں وہ خاموش ہو کے چھپ کرتے ہیں سب موجود ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور جو اچھے والے جینز ہیں لانجیوٹی جینز ہیں آپ کے جو ٹیلو میئرز ہیں ٹیلو میئرز جو ہماری زندگی کی توالت کو بہتر کرتے ہیں لمبا زندگی کو کرتے ہیں ٹیلو میئرز ان کی تسموں کی طرح ہوتے ہیں شو لیسز کی طرح ہوتے ہیں جب وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ٹرین جو ان کے اوپر چلتے ہیں یعنی ٹرین ہمارے جینز نئے بنتے ہیں دینے بنتے ہیں تو وہ ٹرین کی طرح چلتے ہیں تو وہ اگر ٹیلو میئرز چھوٹے ہو جائیں تو ٹرین ڈی ٹریک ہو جاتی ہے اتر جاتی ہے پتھڑی سے تو ٹیلو میئرز چھوٹے ہو اگر ٹیلو میئرز لمبے ہو تو یہ ہمارے کوئی بھی دینے جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ایلیلز یہ آگے ڈی اینے کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتے وہ پھر زندگی کی توالت ہو جاتی ہے تو محول جو ہے آپ کا آپ رہتے کہاں ہیں آپ کھاتے کہاں ہیں آپ کن لوگوں سے ملتے ہیں وہ آپ کے جینز کے اوپر تبدیلی لاسکتے ہیں یہ آپ سمجھ گئے تو محول کا اتنا گہرہ اثر ہے تو ایک تو بچے کے لا شعور میں جو محول تھا اس نے اثر دکھایا اور اب آپ کا جو 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 آپ کا محول ہے وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور جو آپ کا برین ہے وہ جیسا بھی بن گیا ساخت اس کی اگر آپ اچھے محول میں رہتے ہیں تو نیورو پلاسٹسٹی کے ذریعے یعنی اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے وہ کوئی سکہ بند ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر نہیں ہو گیا آپ اس کو برین کی سٹرکچر کو بدل سکتے ہیں آپ جینز کو بدل سکتے ہیں محول سے اور محول دو قسم کے ہیں اندرونی محول ففٹی ٹریلین سیلز والا محول اور ایک بیرونی محول تو اتنی ساری پوسیبلٹیز ہیں اندر کے محول کو بدل کے اور باہر کے محول ان کا جو تال میل ہے اس سے آپ کتنی چیزیں بدل سکتے ہیں گھڑیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سوئے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے